شکران یا ربی شکران ہدیت قلبی شکران روارت دربی شکران میں سب سے آلی خانان اور آلی نصب ہوں آپ نے فرما میں دو زبیہ کا بیٹا ہوں دو زبیہ اسماعیل زبیہ تو سننے آپ غرض اسماعیل کو شکران کے نیچے سے نکالا گیا یا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں یہ تو مشہور واقعہ ہر قربانی پر وہ واقعہ فاضح جاتا ہے سارے علماء خطیب حضرات حضرت وحیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے ایک بات میں آج سنا رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے دوستوں کو معلوم نہ ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ بیٹ اللہ کا کونہ بند ہو گیا تھا جب عبد المطلب سردار بنے تو ان کو خواب آیا تین سو سال سے کونہ بند تھا بنو جرہم نے بند کر دیا تھا کہ پاک پانی نکالو تین دن خواب آتا رہا پاک پانی نکالو پاک پانی نکالو خواب ختم ہو جاتا تھا تیسرے دن خواب میں انہوں نے پوچھا ہے کی تھے کہ صبح تم حرم میں بیٹھنا ایک کووہ ایک جگہ ٹھونگ مارے گا بس وہاں خود آئی کرنا تو عبد المطلب صبح جا کے بیٹھ گیا کووہ آیا ٹک 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 اڑ گیا تو انہیں قریش کو جمع کر کے کہا یہاں وہ ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کا کونہ ہے آؤ کھو دیں کہا بھئی ساڑھے گلو پتھر نہیں بننے جاندے ترہ سو سال گل مکمک آگئے پانی مکمک آگئے کتھو آمن ہے میں تو کروں گا ان کے بیٹے تھے حارس اس کو لے کر شروع کیا شروع کیا شروع کیا تھک کہے باپ بیٹا پتھر توڑنے کوئی آسان کام تھی کہنے گے وہ بھی کوئی سردار نہیں جس کی اولاد نہ ہو ایک ہی بیٹا دوستو اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ایک کو اللہ کے نام پہ زبا کروں گا اللہ نے دس کے بارہ دے دی پندرہ کئی شادیوں سے تو انہیں اس سب کو کٹھا کیا کہا بھئی میں نے منت مانی تھی کہ ایک کو زبا کروں گا تم تیار آج کی اولاد باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اسلام کی روشنی نہیں ہے اور بیٹوں نے کہا کہ پہ ہاتھ رکھو گے زبا ہونے کو تیار زبا ہونے کو کہنے نہیں میں انصاف کروں گا میں پرچی ڈالوں گا تو سب کے نام لے کر جو پرچی ڈالی تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں ہمارے نبی کے والد اچھا حضرت عبداللہ عبد المطلع کو سب سے زیادہ پسند محبوب لیکن سرداری آن وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیے گا چل تو مکہ میں شور مچ کے کہ یہ تو نہیں ہوگا یہ ظلم تو نہیں ہوگا تو ایک عرب سردار تھا اس کے ایمان تو نسیم ہوا آباد میں آس بن وائل اس نے کہا ہا عبد المطلع یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے اولاد زبا کرنا اپنی منت کا کفرہ کر اولاد نہیں زبا ہوگی عبد المطلع فرمانے لے گے میں سردار ہوں مجھے اپنے بھر پانی دینا ہے آس نے کہا میں گھر کوئی کمی یا میں بھی سردار ہوں میں یہ نہیں ہونے دوں گا لہذا وہاں سارا مکہ ایک طرف اکیلے عبد المطلع ایک طرف تو اچھا بھئی قطبہ کاہن جو فیصلہ کرے گی اس زمانے میں پنچائتیں ہوں تھیں جس میں بازے شوب دباز جادوگر قسم کے لوگ ہوتے تھے عورتیں بھی مرد بھی وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے تو ساری پریں وہاں پوچھ گئے تو اس نے کہا تمہارے ہیں جب کیا آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کا معافضہ کتنا ہے تو انہوں نے کہا دس اونٹ اس کا معافضہ ہے اچھا آپ لوگ ایسا کرو ایک پرچی پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو دس اونٹ پھر کورا ڈالو اگر عبداللہ کا نام نکلے تو دس اور بڑھا دو اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے دس دس بڑھاتے جاؤ جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو جتنے اونٹ اس پر لکھے ہوں اتنے زبا کر دو عبداللہ کو چھوڑ دو ایک گل سارے آنوں سمجھ آگئی یہ سارے واپس آئے عبدالمطلم نے اپنے اونٹ کھڑے کر دی ایک طرف سورا مکہ کٹھا تو پرشی ڈالی عبداللہ دس اونٹ اٹھائی تو عبداللہ نکلا تو انہوں نے دس دس اونٹ کو پہلے ایک طرف کھڑے کی ہوئے تھے تو انہوں نے بیس ادھر کھڑے کر دیئے اور یہاں لکھا بیس اونٹ عبداللہ پرشی ڈالی تو پھر نکلا عبداللہ تو انہوں نے مٹا کے تیس اور ادھر دس اونٹ اور جمع کر دی پھر پرشی ڈالی پھر عبداللہ پھر چالیس کر دیئے پھر پرشی پھر وہ قرآن ڈالا پھر عبداللہ تو پچاس کر دی اب سب کے دل اٹھ اوپر کو جا سورے پریشان کہ عبداللہ ہی عبداللہ نکل رہا ہے خیر ہوئے شاء اللہ پھر پرشی ڈالی عبداللہ تو پچاس کر دی پھر پرشی عبداللہ ساٹھ کر دی پھر پرشی ڈالی عبداللہ ستر کر دی پھر پرشی ڈالی عبداللہ تو اسی کر دی پھر پرشی ڈالی عبداللہ نوے کر دی پھر پرشی ڈالی عبداللہ سو کر دی اب سو اونٹ اور عبداللہ اب جو پرشی ڈالی تو عبداللہ کی وجہ سو اونٹ کی پرشی نکل ہے تو قریش نے نارا مارالہ بھی کام بان گیا بس تو عبدالمطلع فرمانے لگے نہیں ہو سکتا ہے اتفاق سے ہو میں ایک دفعہ اور کروں گا دوبارہ پھر اٹھائی تو سو اونٹ کہنے کہ ہونٹ ہی کہ نہیں ہیک وری ہور کرنے پھر تیسری دفعہ پرچی ڈالی تو نکلا سو اونٹ تو پھر عبد المطلب نے سو اونٹ صفحہ پہاڑ کے نیچے خود زبا کیے تقسیم کیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اللہ نے آزادی دی اچھا آپ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا نور چمکتا تھا دو واقع ہوئے عجیب حضرت حاشم عبد المطلب کے والد یہ میں انفسکم کی شرعہ کر رہا ہوں کہ سب سے آلی خاندان ہے میرے اور آپ کے نبی کا وہ گئے مدینہ اسی سفر میں آگے ان کا انتقال بھی ہوگئے بکتی سال عمر تھی تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو ان کو دعوت دی کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو تو وہ کہنے لگے کہ بیوہر میں عزت دار شریف ہوں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا وہاں انہوں نے شادی کے ایک عورت سے سلمہ بنو نجار شادی کے دو تین دن بعد بازار سے گزرے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی تو اس کو روک کر فرمانے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی تو شادی کر لو تو اس نے آپ کے ماتھے کو ایسے دیکھا کہنے لگی حاشم میں بھی عزت دار ہوں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور نظر آیا تھا تو میرے جی میں ہے کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے پر وہ تو سلمہ لے گئی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے یہ یہود جو تھے نی یہودی وہ عالم تھے کتابوں کی وہ سمجھتے تھے تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی تو کہنے لگے عبداللہ سو اونٹ تیری جان بچانے کے لیے زبا ہوئے تھے سو اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ گزار لے میں سو اونٹ دیتی ہوں سو اونٹ عورت کہہ رہی ایک رات میرے ساتھ گزار سو اونٹ دوں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے دادے والی باز میں بی بی میں عزت دار ہوں سردار ہوں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا وہ عورت بازار میں مل گئی پھر آپ نے دادے والی بات کہی کہ تو مجھے گناہ کا کیوں کہتی ہے شادی کو نہیں کرتا تو اس نے بھی ایسے دیکھا کہنے لگے عبداللہ کیا سمجھتے ہو میں بازاری طواف نہیں عزت دار ہوں میں نے تیرے ماتے پر نبی کا نور دیکھا تھا آخری نبی کا نور تھا وہ تو آمنہ لے گئے مجھے تیری کیا ضرورت ہے شکرن یا ربی شکرن حدیت قلبی شکرن نورت دربی شکرن شکرن